بات کی جاتی ہے تو مجھے بھی آپ نے ضرور اجازت دینی ہے کیونکہ یہ روایت ہے اور روایت کو فالو کرنا مجبوری بن جاتی ہے باس کیسز میں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا میں دو چیزوں پہ پبلک امپورٹنس ایک بلوچستان سے ریلیٹی ڈیش ہوئے چیئرمن صاحب بلوچستان کے کچھ سٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا جو احساس پروگرام ہے گورنمنٹ کا اس کے تحت کچھ سکولرشپس مختلفی یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کو دی گئیں لیکن کوویڈ کی وجہ سے ہوا یہ کہ یونیورسٹیاں بند ہو گئیں سٹوڈنٹس گھروں میں رہ گئے اور سکولرشپس جو ہیں ان کو بعض یونیورسٹیز سے شکایات آئی ہیں جن میں خوزدار کی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی خوزدار وہاں پر جو ہے سٹوڈنٹس کی شکایت ہے کہ وہاں پر سکولرشپس بغیر سٹوڈنٹس کو کنسیڈر کیے ان کو میریٹ کو کنسیڈر کیے اور ان کی مالی حالت کو کنسیڈر کیے بغیر جو ہے وہ سکولرشپس آہ ڈسٹیبیوٹ کر دی گئیں تو میں یہ چاہوں گا جیرمن صاحب اپوزیشن کو لے آئے چیرمن صاحب کے ایک تو یہ ایشو ان کے حوالے کیا جائے ایڈوکیشن کمیٹی کو اس کو دیکھا جائے ایچی سی کو بلوا کر کہ یہ کیوں اس طرح سے شکایات پیدا ہوئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی چند دن پہلے ای لیولز کا ریزلٹ آیا ہے اس میں کافی بچوں کے ریزلٹس جو ہیں وہ بڑے عجیب سے آئے ہیں جو ان کا پچھلا ٹریک ریکارٹ ٹھیک تھا ان کو کم گریڈز آئے ہیں اور کچھ عجیب سی ہے کنفیوجن سی ہے اس سلسلے میں بھی خاصے والدین نے بھی اور بچوں نے بھی رابطہ کیا ہے تو کینڈلی یہ دونوں میٹرز میری طرف سے ایڈوکیشن کمیٹی کو بجوات دیا جی جی سار تینکیو سیف نہیں سار پلیز مجھے اب ایک موقع دیں یہاں پر تقریر ہوتی رہی باتیں ہوتی رہی میں سب میرے معزز ساتھی ہیں ایوان میں میں خود جگڑے کا یا کسی قسم کی تلخ گفتگو کو پسند نہیں کرتا بڑی خوشائن بات ہے آج آپ کی طرف سے میں مشکور ہوں جناب لیکن میری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ میں لڑائی نہ کروں نہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے میرے ایون سیاسی مخالفین کو بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچے لیکن ابھی میں چانڈیو صاحب پہلے اپوزیشن کے ممبر ہیں جو دوبارہ آگئے میں انہیں ہال میں بھی خوشامدیت کہتا ہوں اور ان کی بات کا ریفرنس دیتا لینی چانڈیو صاحب آب آئے انہوں نے ایک بڑے اچھا جملہ کہا کہ اختلافات اپنی جگہ پر بات کرنے کا انداز لیکن اظہار کا طریقہ بڑا اچھا ہونا چاہیے بلکل میں اگری کرتا ہوں سخت سے سخت بات کے لیے بھی اگر اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے تو انسان اسے کانوں پہ بھی اچھی لگتی ہے اور اس کی سمجھ بھی اچھی آتی ہے میں ذاتی طور پر اب ایک بات کہنا چاہوں گا وہ جون ایلیا ایک بڑے مشعور اردو کے شاعر ہیں وہ امروحہ سے تعلق رکھتے تھے چیرمن صاحب تو ان کو ایک دن ان کے اپنے بھائی کے ساتھ ذاتی کوئی اختلاف کی زمین کے مسئلے پہ ہو گیا کوئی مکان کے مسئلے پہ تو وہ بڑے محذب اردو بولنے والے شائستہ اردو بولنے والے شخصیت تھے بھائی ان کا ان کے ساتھ اُڈیزیاتی کر رہا تھا تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں ذرا بھائی کو ڈراؤں تو ڈرانے کے لئے انہوں نے کہا فون کیا بھائی کو اور بھائی کو کہتے ہیں کہ میں اب بھائی کو ڈرانے کے لئے اپنی طرف سے پولیس تھانے کا ایسے چوب بن کر اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بڑے محذب انداز میں کہ برادر خرد آپ کا بات کر جو ہے آپ نے اس کو بڑا وہ کیا ہوا ہے پریشان رکھا ہوا ہے اور آپ ذرا تھانے میں تشریف لائیے آپ ذرا اپنا حساب کتاب کیجئے جب یہ بات کی تو آگے سے بھائی نے آواز سن لی اسے پتہ چل کہ میرا بھائی اور پولیس والے اس لئے جب میں بات نہیں کرتے تو اس نے آگے سے گالیاں شالیاں دیکھ کر فون بڑھ کر دیا تو جو نیلیا صاحب بات میں کہتے ہیں کہ میں مارا گیا اپنے امروحہ کی تربیت کی وجہ سے میری جو امروحہ کی تہذیب تھی اس نے مجھے مروا دیا کیونکہ مجھے سخت تلفاز میں بات کرنا نہیں آتا تھا اب مسئلہ یہ ہے میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جو نیلیا نہیں ہوں اور میں امروحہ کا نہیں ہوں میں پشتون ہوں میرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب میری اوپر کوئی وار کرتا ہے تو میں اس پر دو وار کرتا ہوں جب میرے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میں اس پر دو بار بات کرتا ہوں اور آخر وقت تک اپنے دشمن کو اپنے مخالف کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک یا تو معافی نہ مانگ لے یا مجھے نہ تباہ کر دے تیسرا ایک راستہ اور ہوتا ہے سیاسی مخالفین کو کہہ رہا ہوں تیسری بات ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے اور اس راستے کو کہتے ہیں راضی نام اور صلح کا راستہ لیکن وہ راستہ انڈ میں آتا ہے وہ آخری آپشن ہوتا ہے اب یہاں پر ایک پرابلم یہ آئی کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں سن رہا تھا تکاریر ایک تو چیرمن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے جو ہمارے رہنماں ہیں خاص طور پر جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا حدود اور قیود کچھ آپ یا بتا دیں یا میرے خیال میں ہم جوئنٹلی کوئی اس پر اگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ خود اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو جب پامال کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے جونئر پارلیمنٹیرینز کو موقع ملتا ہے ان کو پامال کرنے کا اور ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے جب آپ خود کھڑی ہو کر یا کھڑے ہو کر ایک موضوع پر دس باتیں کریں گے پینتیس پینتیس منٹ کی تقریریں کریں گے تو پھر مجبوری ہے ہمیں بھی ریسپانڈ کرنا پڑتے ہیں جب آپ ہمارے قائدین کا نام لیں گے ہماری پارٹیوں کو بائی نیم ایڈریس کر کے بات کریں گے تو ہمارے پاس بھی پھر حق ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کے پارٹی کے لیڈروں کو بائی نیم ایڈریس کریں یہ میں نہیں چاہتا اور میں آج بھی کوشش ہتھالوسہ کوشش کروں گا کہ میں کسی کا نام نہ لوں لیکن چانڈیو صاحب نے بھی اور مشاہد حسین صاحب نے بھی ایک تو الطاف حسین کا نام لیا امکی ایم کا نام لیا کہ تیریک انصاف جو ہے وہ امکی ایم کو آپ پکڑ رہی ہے وہ کر رہی ہے ان کی جگہ لے رہی ہے ذرا سن لیں نا چانڈیو صاحب ہے حسلے سے نا آپ تو میرے بزرگ ہیں نو کراس ٹارک پلیز حسلے سے سنیں اچھا اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر براہ راست براہ راست ایک بار پھر پاک فوج پر تنقید کی گئی کہا گیا جی فوجی جنرل مشرف جائے وہ موت کا انتظار کر رہے کیا اس دنیا میں موت کا انتظار صرف پرویز مشرف کر رہے چانڈیو صاحب کیا آپ کا موت نہیں آنی کیا مجھے نہیں آنی کیا ہم سب کو اس حال میں بیٹھے گئے ہم کو موت نہیں آنی ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے پرویز مشرف اس وقت اسی سال تک پہنچ گیا ہے آخر اس نے بھی مرنا ہے اس نے جو کچھ کیا اس نے جو کچھ کیا دھڑلے سے کیا دبنگ طریقے سے کیا جب تک اس کے ہاتھ میں طاقت تھی اس نے اپنی طاقت کو استعمال کیا غلط یا صحیح کا فیصلہ اللہ کرے گا یا اس دنیا کی عدالتیں کریں گی اس دنیا کی ایک عدالت میں اس کے خلاف فیصلہ کر کے اس کو چوک میں لٹکانے دائلاغ بھی بول دیا کیا ہوا کس نے اس کا کیا بگاڑ لیا ایسی باتیں نہ کریں یہ تکبر کی باتیں ہوتی ہیں اس سے انسان بدمزگی پیدا کرتا ہے اور کچھ نہیں پیدا ہوتا پرویز مشرف اسی طرح بائزت دبائی میں پڑا ہوا ہے اپنے گھر میں ہے اپنی ماں کے پاس ہے پرسوں اس نے اپنی سالگیرہ منائی ہے کوئی فرق اس کی زندگی میں نہیں آیا ہاں اس نے اس ملک کو بدلنے کی اپنی طور پر کوشش کی کچھ کام ٹھیک کی ہے کچھ غلط کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی انسان ہے اچھے کام بھی کرتا ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ایسی بات کرنا کہ وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کے باعث بنتے ہیں ایسے ڈائلاغ ایسے ڈائلاغ نہیں بولنے چاہیے اب فاجہ پاکستان کے بارے میں بات کیا آپ نے آپ نے کہا فلان جنرل نے خواب دیکھا فلان جنرل نے خواب دیکھا پھر آپ نے کہا کہ انسان دعا مانگتا ہے اور پھر اس وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اگر اس ملک پر آج یہ لمحہ اگر اس ملک پر اگر قبولیت کا وقت ہے تو میں آج اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ وہ میری جان اس ملک پر ایک بار نہیں ایک ہزار بار قربان کر دے میری نسلوں کو قربان کر دے یہ میرا ملک ہے اس سے مجھے اتنی محبت ہے جتنے پاکستان کی فوج کے ہر اس سپائی کو ہر اس افسر کو ہے جو آج بوڈروں پر شہید ہو رہے ہیں جو سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں جن کے عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جو بموں اور گولیوں کے آگے رکھتے ہیں سینے اپنے آفر کرتے ہیں خون کے تمغے ان کے سینوں پر لگتے ہیں ان کے پاس بولٹ پروف گاریاں نہیں ہوتی ان کے پاس بم پروف گاریاں نہیں ہوتی آج بڑے فخر سے یہاں کہا گیا بار بار کہا گیا قوم کی بیٹی بمپروف گاڑی میں چیئرمنٹ صاحب شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں جب میں اس حال میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں جب میں اس جو حال میں جمہوریت کے نعرے سنتا ہوں لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ جمہوریت کی تعریف کیا ہے فلان کی بیٹی فلان کا بیٹا فلان کا پوتا فلان کا نواسہ یہ میری جمہوریت ہے جنیٹکلی انہیریٹیڈ ڈیموکرسی سیکشولی ٹرانسویجٹ ڈیموکرسی یہ ہے ہماری جمہوریت اگر یہ جمہوریت ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار لانت پیجتا ہوں اُت جمہوریت پہ کہ جس میں جاندیو صاحب جیسا معزز آدمی جس میں رضا ربانی صاحب جیسا معزز انسان کھڑا ہو کر ایک ایسے شخص کو اپنا لیڈر کہتا ہے اور قائد کہتا ہے جو صرف اور صرف وراست کی وجہ سے ایک واقعاتی حادثے کی وجہ سے لیڈر مرتا ہے خدا کے لیے جیرمین صاحب ہر بات کریں لیکن وہ بات نہ کریں جس پہ آپ کو کل اس کم اس کم اپنا ضمیر آپ کا ٹوم ٹوم کرنے لگ جائے کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں اور وہ یہ جیرمین صاحب جمہوریت کی خدمت ہم مروسی جمہوریت کو ڈیفینڈ کر کے نہیں کر رہے ہیں ہم نے جمہوریت کو تباہ کیا ہے جمہوریت کا قاتل اور کوئی نہیں ہے میں اور اس ایوان میں میرے آج بیٹھے ہوئے لوگ اور ان سے پہلے گزرے ہوئے جنہوں نے جمہوریت کے اصولوں کو پامال کیا جنہوں نے خاندانی وراثت کو تقویت دی جنہوں نے ان لوگوں کو لیڈر کہا جو بمپروف گاڑیوں میں فٹتے ہیں میری باسونے چیرمین صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا ایک ہی لیڈر ہے اس کو میں اپنا لیڈر کہتا ہوں چاہیے دنیا کو پسند ہو یہ بات یا نہ محمد رسول اللہ اس کا نام ہے اس کو میں اپنا لیڈر کہتا ہوں وہ اور اس کے نیچے جو ماننے والے تھے عمر کی بات کرتا ہوں میں عثمان کی بات کرتا ہوں میں علی کی بات کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میری باسونے چیرمین صاحب کس بمپروف گاڑی میں وہ پھیرتے تھے کونسی پولٹ پروف جیکٹ وہ پہنتے تھے لیکن روم اور پرشیا کی سلطنتوں کی انٹے بجا دی تھی انہوں نے ہرکولین ہریکلیس ہرکولین روم اس وقت کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ تھا خسرو پرویز اس وقت کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ تھا ان کی انٹے کی انٹے بجا دی لیکن کبھی بھی اپنی جسم پر ایون تیر کو روکنے والے لباس نہیں پینا آئیں جب بات کرتے ہیں اصولوں کی شہادتوں کی تا پھر حسین بنیں حسین بنیں جو اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر میدانِ کربلا میں چلا گیا تھا جس کے بچے اس کے سامنے قتل کیے گئے جب آپ نے جب آپ نے قربانیوں کی باتیں کرنی ہے تو نہ بمپروف گاڑیوں کی باتیں کریں سینیوں پر گولی کھالے والے جو آج سرحدوں پر مر رہے ہیں ان کا تو آپ مزاک اُلاتے ہیں لیکن بمپروف گاڑیوں کے اندر پتھر کھا کر آپ کو ٹریقے نکل جاتی ہیں جرمین صاحب میں مجھے پراف سوس ہوا یہ باتیں سن کر جب پاک فوج پر ہر بات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے جو انہوں نے غلط کیا ہے ثبوت کے ساتھ لائیں بات کریں گے ان کو کمیٹیوں میں پیجیں دیفنس کمیٹی ہے جو اس کے پریزنڈ پیجے ہیں چیرمن پیجے ہوئے ان کے پاس بیجیں بات کریں اس پر کوئی فرم نہیں پڑتا فوج بھی آئے گی اپنے آپ کو دیفنڈ کرے گی اگر دیفنڈ نہیں کر سکتی بلکل ان کو اعتصاب کریں یا میڈیا ان کو اٹھائیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ الزام لگائیں جس کے پیچھے آپ کے پاس ثبوت بھی ہو یا آپ کی مسلمانی کا تقاضی ہے یا آپ کی جمہوری ابدار کا تقاضی ہے ایک منت چانڈیو صاحب بیٹھیں 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 حوصلہ ان اللہ ہمہ السابرین ان اللہ ہمہ السابرین صبر کریں اور 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 سچ سنیں اچھا دوسری بات دوسری بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں یہاں بات ہوئی سندھ کے بارے میں بھئی اٹھارنی جنرل کا ہمارے ساتھ کی عطل چلے اس نے بیان دے بھی دیا مجھے نہیں پتا اس نے کیوں یہ بیان دیا کسی کو نہیں پتا اس نے بیان دیا ہے آپ اس کو کل لائن جسٹس منسٹری میں طلب کریں کمیٹی میں اسے پوچھنا بھئی تم نے یہ بیان کیوں دیا لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر آپ ایک ڈیموکریٹک ڈیبیٹ کرو کریں آپ کے حوالے سے یہاں پر اٹھارنی آئینی ترمیم پر کوئی بات کرتا ہے آپ سب کھڑے ہو کے خنجر نکال لیتے جیسے پتہ نہیں یہ جمہوری ادارہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی بات کر رہی نہیں سکتے یہ تو کوئی یہ تو کوئی ڈیموکریٹسی تو کیا یہ تو نون ڈیموکریٹک اداروں کا بھی طریقہ نہیں ہوتا وہاں پہ بھی آپ کو بات کرنے کی اختیار ہوتا ہے اٹھارنی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہو سکتی سندھ پہ بات نہیں ہو سکتی بلوچستان پہ بات نہیں ہو سکتی کشمیر پہ بات نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی بات کرنے میں کیا ہے کس نے پاکستان سے غداری کی بات کی ہے ہم سب یہاں پاکستان کے عائن پر حالف اٹھا گئے ہیں آپ نے خود جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات کی تھی آپ کے دور میں ہوئی تھی آج آپ کے سینٹ کے ایجنڈے پہ وہ چیز موجود ہے لیکن جب سندھ کی بات آتی ہے وہاں الطاف حسین غدار وہاں اینکو ایم غدار خدا کا واسطہ ہے یار کوئی سیاست کی ہر جگہ سیاست نہیں کی جاتی ہر جگہ گروہی مفادات کا تحفظ نہیں کیا جاتا ہر جگہ ہر جگہ اپنے موروسی لیڈروں کو ڈیفینڈ کرنی کی بات نہیں ہوتی کہیں پہ اس قوم کی اس ملک کی اس عوام کی بھی بات کریں تاکہ اللہ کے آگے کلیر ہوں کیونکہ چاہنگیو صاحب موت کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں یہ موت ہم سب نے چکنی ہے اس کا ذائق ہم سب نے چکنا ہے تینکو جی 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 تکیس ان کے بہت لطف آیا ہے بڑا ایمان اپنے خطاب ہے ان کا میرا سارا انٹرگ بھائی ایمان پیار ہو گیا ہے اور میں بھی جہاد کے لئے پیار ہو گیا ہوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ بہت اچھے ہیں بہت پیار ہیں آپ نے میری گفتگو نے سنی نہ سوچی نہ سمجھی بس ایک نام سنا ہے جس کی وجہ سے آپ آگ بگولہ ہو گئے ہیں میں نے آپ تک کی ریکارڈ پر نکالیں ایک لفظ افواج پاکستان کے خلاف نہیں استعمال کیا اگر کیا ہے تو میں مجرم ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ سب ادارے ہمارے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے ایک بات ہاں ایک بات کی ہے میں نے آپ کے معشوق کو برا بلد کہا ہے وہ بھی کوئی غیر اخلاقی زبان استعمال لے کی میں نے آپ کے محبوب مشرف کا نام لیا ہے لیکن اس کے لئے میں نے کوئی اسے الفاظ استعمال لے کی خراب کوئی گالی جیسے کوئی غیر پالہ میں لفظ آپ اتنا غصے ہو گئے ہیں مجھے حیرت ہے جی ٹھیک ہے چھانڈیو صاحب بستے آپ جواب در جواب نہیں آئے ہیں نہیں صحیح نہیں انہوں نے دوسری بات کیا وہ سندھ کے حوالے سے بڑا غصے میں آگئے ہیں کہ کیوں نہیں بات کریں آپ کیوں نہیں کریں وہ تو رہی ہے لیکن میں نے جج صاحبان کو نہیں کہا اٹالی جنرل کو کہا ہے اٹالی جنرل پگھاردار ہے وہ سیاسی بیان دیں گے اگر ہمارے تقسیم کی بات کریں گے تو ہمیں قبول نہیں ہے میں نے ایک لفظ افواج پاکستان کے لئے نہیں کہا اور جن کے میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے ہمارے محبوبوں کے نام لیا آپ کا محبوب زیاہ لگا ہے آپ کا محبوب یہیہ خان ہے آپ کا محبوب مشرف ہے آپ کا محبوب کونسا زیاہ یہ ان کے لئے ہیں میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں جو میں نے کہا ہے وہ سب درستہ ہے آپ جو ناراض ہوئے میں آپ سے معافی کا مانگتا ہوں آپ کو میں نے غصے بھی لاکھ کر دیا بیسے جی تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی تاہوستان زہجان مجھے 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 17 اگستہ 2020 پہ 5 پیم